وہ دیکھے نو بچی نے ویڈیو سینڈ کی اس نے دیکھی اس کو اس نے فیل کیا کہ یار یہ جی تکلیف ہے کوئی میرے ملک کے اندر جو نظر کے آگے نہیں ہے اس کی مارجن ہے اس کی معافی ہے سب کو لیکن اس کی نظر کے آگے آگے آیا اس کے اندر انسانیت تھی اس کے اندر اپنی قوم کے لیے ایک جذبہ تھا اس نے نوٹس لیا انڈیا کی پرورٹی جو ہے یہ انڈیا کی گورنمنٹ دیکھ لیں آپ یا ان کو نظام آپ کا پہلے الیکشن کب ہوا تھا 1970 میں ان کا کب ہوا تین سال بعد آپ کے کتنے ملٹری چیف آرمی سٹاف آیا اور ان کے کتنے آیا آپ کے وزیعظم کتنے آیا اور ان کے تو ان کی جو پرورٹی ہے وہ ہمیشہ سے ان کی عوام ہے ٹھیک ہے وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ ایکانومی آنے اب انڈیا کہاں پہ تھا کہاں پہ چلا گیا وہاں ہمیں پتہ بھی نہیں آیا یہ دیکھیں یہ ورسا پہ ہے کہاں پہ یو ایسے تھا اور انڈیا کہیں پہ بھی نہیں تھا 92 میں اور اب یہ چوتھے نمبر پہ آ گیا ہوا ہے ہمارا جو یہاں کا وزیعظم کشمیر کا اس کو صرف اپنی دشمنیوں کی ویسے اپنی ذاتی پسند نا پسند کی ویسے اس کو سائیڈ لینڈ کر دیا پھر آپ اپنی عوام کو صحیح طریق پتائیں نا آپ صحیح طریق پڑھائیں ان کو بتائیں کشمیر کہاں سے شروع ہوا کیا ہمارے ملک کیسے بنا ریلیجیس ہیٹ کیسے آیا جب تک آپ ہی نہیں بتائیں گے کیا ہسری ہے کیا ہسری آپ کو اگر پتہ دو آپ کو ہی بتائیں کہ کیسے ہم نے پھر آپریشن جبرالٹر جیسے ہوئے میں آپ نے کیا کیا ان کے لئے سے جنگ ہی کیا نا اگر یہ ہمیں اس طرح کا استعال ہمارے اندر نہیں پیدا کریں گے ہمارے جذباتوں کو نہیں کنکن ماریں گے اٹھائیں گے تو پھر ہم کیسے کہیں گے ہمارا انڈیا دشمن ہے دشمن ہے جس لیول پہ ہے وہ ہے بارڈرو پہ وہ ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ کو داخل کرے گا ہمارے کام میں مسترپلائے کریں گے ہماری ہمارے ادارے اس قابل ہیں بلکل 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 لیکن لیکن ہم بات کر رہے ہیں کمپیٹیشن کر رہے ہیں کہ ڈویلپمنٹ کے اوپر کہ ان کی وہاں ان کی سٹیٹ ان کی وام کو کیا دے رہی ہے ہماری سٹیٹ ہماری ہمیں کیا دے رہی ہے ہم اس پر کمپیریزن کر رہے ہیں اور اس میں مادرہ کے ساتھ بلکل تو ہم یہ ایک طرح کا لولی پاپ ہے کہ ہم بیج دیں ٹھیک ہے جی کشمیر ہے ہمیں خطر ہے یہاں سے انڈیا سے خطر ہے ہماری پوریورٹی نہیں ہے ہماری پوریورٹی بس جنگیں ہیں ٹھیک ہے لڑ لیا وزیراہم ہاؤس میں لے آئے اس کو نکال دیا یہی ہے ملٹری کی بھی ہے تمام سٹیک ہولڈر ہم نارا تو کشمیر کشمیر کا لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں صرف یہ کہ نارا ہے اب آپ جو اس سائٹ پہ جس طریقے سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ سکول بن رہے ہیں وہاں پہ انفرسکچر بہتر ہو رہے ہیں وہاں ان کے وہاں پہ جو میں نے خبر سنی ہے کہ جو ریلوے سیسٹم ہے جو ریلوے ٹریک ہے وہ پورے انڈیا کے جتنے بھی ڈسٹریکس ہیں یا سیٹیز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں اس کو اتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ دیکھ کر ہمارے سائٹ کے کشمیری کیا سوچیں گی سر دیکھیں انڈیا کی پوریورٹی جو ہے یہ انڈیا کی گورنمنٹ دیکھ لیں آپ کا پہلے الیکشن کب ہوا تھا 1970s میں ان کا کب ہوا تین سال بعد آپ کے کتنے ملٹری چیف آرمی سٹاف آئے اور ان کے کتنے آئے آپ کے وزیعظم کتنے آئے اور ان کے تو ان کی جو پوریورٹی ہے وہ ہمیشہ سے ان کی عوام ہے ٹھیک ہے وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں ایک آنے والے دور کی انڈیا دیکھ لیں آپ کے چائنا ہو گیا یہ سارے آپس میں کیا کر رہے ہیں ایک متحد ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے فیوچر جنگوں کا نہیں ہے بلکہ فیوچر پڑھائی کا تعلیم کا تکنالوجی کا یہ بات مجھے کیسے پتا چلے گی آپ کو کیسے پتا چلے گی اور لیٹس پوز ہمیں پتا چل چکی ہے تو یہ پبلی کو کیسے پتا چلے گی آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ آج بھی ہم یہ کسی کو بھی میں کہوں کشمیر کے نام پہ یا پھر مذہب کے نام پہ کسی کو بھی ایک منٹ پہ ہم جو انسا ہے وہ نفرتوں میں سے بھار سکتے ہیں تو کب لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھئی یہ کشمیر کشمیر والا چورن چھوڑیں ڈیویلپمنٹ کی طرف آئیں انفرسٹرکچر کو بہتر کریں ایڈیوکیشن کی طرف آئیں جیسے کہ انڈیا کر رہے ہیں سر دیکھیں کشمیر کیا ہمارے اندر ریلیجیس ہیٹ بھی آپ نے دیکھا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں میں بتا ہے نا یہ چورن سب سے زیادہ بکتا ہے ہتم تو کرنا ہے نا میں نے اور آپ نے ہتم کرنا ہے اگر ہم یہ سوچیں گے نہیں کر سکتے جبرالٹر جیسے ہوئے میں ہم نے کیا کیا ان کے لئے سے جنگ ہی کیا ہے نا دیپ ہسٹری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور ہمارے پریورٹی نہیں ہم نے وہ چیزیں دیکھنے جسے عوام کی سنٹیمنٹ کو کنٹرول کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ کب تک ہم کنٹرول کر سکیں گے کہ ایک تو یہ چیز ہے اور کب تک ایسے چلے گا دیکھیں پاکستان نیچے سے نیچے آ رہا ہے آپ اسے اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں بلکل آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے پھر یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے نا کہ ہم نے ہسٹری نہیں سہی بتائی اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم نے ورک نہیں کیا ہم نے عوام کو پبلی کو کسی اور سائٹ پہ لگایا تو اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو ایک ٹائم آئے گا اللہ نہ کرے جب ہم ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے ایک ٹائم آئے گا پروپر لی ہمیں ڈیفالٹ ہو جائیں گے پھر ہم کیا اللہ نہ کرے لیکن پھر ہم کیا کریں گے کب تک جوٹ جوٹ زیادہ دے ٹیک نہیں سکتا سر آپ کو اپنی پیورٹی سیٹ کرنی پڑیں گے آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں کیا ٹیکنالوجی انڈسٹریز ہمارے ملک میں کیا ہے کوئی بھی نہیں جو ٹیکسٹل کی تھی وہ ایک سال میں اور نیچے آ گئی ہے تو ہمیں عوام کو شہور دینا پڑے گا عوام کے ساتھ سچ بولنا پڑے گا اپنے ساتھ سچا ہونا پڑے گا اچھا انڈیا کا ڈیویلیپمنٹ کی طرف گیا انڈیا کی اگر پروٹیز سیٹ ہوئیں ان کا ویجن کلیر ہوا تو ان کی گورنمنٹ نے کیا ان کے اداروں نے لیا ان کے پبلک نے کیا ان کے لیڈر سے انہوں نے لانگ ٹرم گول دیئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پانچ سال کے لیے آجائیں یہ ایسے گول دیں میٹرو بنا دیں ٹھیک ہے نا وہ گول نے جسے عوام کو ذرا کابو کر سکے چورن بیچے انہوں نے لانگ ٹرم گول دیئے دس دس بیس سال کے انڈیا میں دیکھنے آئی ای ٹی یونیورسٹریز ہیں تیکنالوجی ان کے بچے کوئی ہر بڑی یونیورسٹری میں فورچن فائی ورنڈ کمنی سیو انڈیاں ہیں ہمارے کوئی بھی نہیں ہے ہمارے یونیورسٹریز ہیں سیو زائے دن ہم سنتے ہیں ہمارے ہاں پہ آج بھی یہی سوچ چڑھی ہے کہ بھئی آپ نے ڈیویلومنٹ کا نام بھی لیا تو آپ فورن جنڈے پہ ہو آپ نے انڈیا کی ترقی کا نام لیا تو آپ فورن جنڈے پہ ہو انڈیا نے جنڈے پہ ہو ایسی سوچ سے ہم آگے نکل سکتے ہیں سر میرا نہیں خیار بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن امید تو رکھنی چاہیے لیکن آپ حالات دیکھ لیں ہماری پیورٹیز کیا ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ کل چائنیز کو جیل میں ڈالا ہوئے وہ بلا سوامی بے تو ہمارے ہمیں ہمارے کنٹرول کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے تو وہ ہمیں اس حساب سے کنٹرول کر رہے ہیں آپ بات کرتے ہیں اسرائیل کی ٹھیک ہے نا تو ہم نے اپنے ملک میں کیا کیا ہے اسے ریلیجن منورٹیز کے ساتھ بڑی اچھا لگا ان سے بات کر کے اور انہوں نے جو منورٹیز کی بات کی ہیں میں نے خود سندھ کا وزٹ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر ہندو کمیونٹی کی کیا کنڈیشن ہے اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اگر دیکھیں منورٹیز کی کیا کنڈیشن ہے اس کے اوپر بھی جو بات کرتا ہے تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی یہ جانتے ہیں غدار ہے مطلب ہم چاہتے ہیں ہم ختم کیوں نہیں کرتے ہماری ہے لیکن ہم کب تک کر سکتے ہیں ہرڈ منٹیلیٹی آگئی یہ نفرت کی منٹیلیٹی ہے جو ہمیشہ ساتھ میرا خیال ہے رہے گی جب تک ہم اپنے آپ کو شعور نہیں دیں گے اپنے ساتھ سچ نہیں بولیں گے ہم یہ نہیں جانے گی کہ یہ حقیقت کیا ہے ایسے ہی ہے جب تک ہم سچ نہیں نہ حد سچ کو ایکسپٹ کریں گے اور نہ ہی دوسروں کو بتائیں گے ہم ڈیویلیمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے اور یہی رونا میرا ہے جو کہ میں روتا ہوں کہ بھائی اٹھو ابھی بھی سچ کا سامنا کرو سچ کا سامنا کرو نفرتوں کو ختم کرو اور پاکستان کو آگے لے کر جاؤ کوئی میسیج دینا چاہے مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کی سوچ جان کر بہت اچھا لگا آپ ایک حقیقت پسند یوتھ ہیں یہی سوچ پاکستان کی پبلک کی کیسے ہو سکتی ہے اپنے اندر سے ریلیجیس ہیٹ یہ وہ چیزیں جو آپ اپکے سنٹیمنٹس کو ہرٹ کرتی ہے ان کو کنٹرول کریں ٹھیک ہے منولٹیز کو ان کا حق دیں کوئی بھی ہے شیعہ سنی کادیانی کوئی بھی آپ کہہ لیں ہومینٹی فرسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آپ سے سچ بولے تھوڑا پڑے کہ کیا حقیقت ہے آپ نے آپ کو تکنالوجی کی طرف لے کے آئیں کہ چھوڑ دیں کہ اسلام نے یہ کہہ دیا اسلام نے آپ مسلمان ہیں میں مسلمان ہوں آپ ڈٹ کے اسلام کا غلط استعمال کرنا چھوڑے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ایک سائنٹیسٹ ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں عبدالسلام تھے اس کا ہم نے کیا حال کی ہے کادیانی بولا ابھی بھی نہیں مانتے تو آپ جب تک ٹکنالوجی کی طرف نہیں جائیں گے اور ریلیجیس کو استعمال کرنا نہیں چھوڑیں گے تو آگے کوئی فیوچر نہیں ہے انڈیا بڑی مزے کی بات ہے انڈیا کی بات ہو رہی ہے کشمیر کی بات ہو رہی ہے اگر انڈیا اس طریقے سے ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہا ہے انفرسکچر بہتر ہو رہا ہے آئی ٹی میں تو کیا وہاں پہ بھی تو ہمارے سے زیادہ مذہب ہیں یہاں پہ تو پھر تھوڑے سے ہندو ہیں تھوڑے سے حیسائی ہیں تھوڑے سے سیکھ ہیں وہاں پہ بڑی تعداد میں مسلمان ہیں بڑی تعداد میں وہاں پہ وہ جن سے سیکھ بھائی ہیں بڑی تعداد میں کریسٹن ہیں کیا وہاں پہ بھی یہی چیزیں چلتی ہیں یا وہ آگے نکل چکے ہیں ان کی سوچ بدل چکی ہے کسی حد تک تو وہاں پہ بھی فاشدہ میں آپ نے اگر موڈی کے حکومت دیکھ لیکن وہ بہت آگے نکل چکے ہیں ان کے یوت میں آپ سوچ بدل گئی ہے اچھا لگا جن سے بات کر کے ان کی جو اپینین تھی آپ تک پہنچائی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے برادر اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام حرم خان حرم خان کیا کرتے ہیں آپ میں بزنس کرتا ہوں چھوٹا ساپنا ایک بزنس کرتے ہیں آئی تھنک آپ کہیں پہلے بھی ہماری ویڈیو میں آئے ہیں کوئی بات ہوئی یا ہماری پہلے اور انارکلی بزار میں ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے مجھے پہلا سوال یہ بتائیں پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اچھے لیڈر کی یا اچھے پرائیم نیسٹر کی اچھے حکمران کی نشانی کیا ہے سر دیکھیں اچھے حکمران کی نشانی میں ایزے پاکستانی جو سوچتا ہوں جو میری خواہش ہے اور جو میرا رائٹس بھی ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے عوام کی خدمت تو چلے لفظ بہت بڑا ہے عوام کی بنیادی چیزیں جو ہے نا وہ پروائیڈ کرے آج اس ٹاپک پہ اس نے ایسے ہی موبائل اٹھایا ہے یا ایک کلپ بنایا جس کے اندر وہ اپنے پرائیم نیسٹر انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو میسیج دے رہی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں پہ سکول کو بہتر کیا جائے وہ اپنے سکول کی کنڈیشن دکھا رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹائلٹ نہیں بہتر یہاں پہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے تو آپ سکول اچھا بنائیں وہ فوراں انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے نوٹیس لیا اور اس کے اوپر ورڈ سٹارٹ ہو گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں آپ نے کمپیریزن انڈیا کے ساتھ ہی شروع کر دی ہے جہاں پہ ہمارے جذبات آجتے ہیں آگے لیکن میں اپنے جذبات میں نہیں رہوں گا میں ریالیٹی پہ آپ کو اپنا موقع پیش کروں گا ٹھیک ہے دیکھیں اس بچی نے نا مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے ایزے انسانیت ایزے پاکستانی اور سب کچھ بیچ میں آپ لے لیں ایزے انسانیت ہی کہہ لیں ٹھیک ہے کہ اس بچی نے نا اپنی تکلیف یہ جو میڈیا ہے جو کیمرہ ہے کیمرے پہ بنائی اپنی تکلیف بتائی اپنے اپنی سٹیٹ کو بتائی اپنے پرائیم منسٹر کو بتائی اچھا اس پرائیم منسٹر کی نظر کے آگے آگی وہ ایک خوش قسمتی بچی کی اچھا آپ وہ ان کے سامنے آگی نوٹس بھی لے لیا گیا سوشل میڈیا پاکستان میں بھی ہے مینسٹری میڈیا پاکستان میں بھی ہے ہمارے سائٹ کشمیر میں بھی بہت سے ایشیوز ہیں لاہور میں بھی بہت سے ایشیوز ہیں اگر میں ادھر کھڑا کھڑا اس بزار کے ایشیوز گنوانا شروع کروں پرابلمز گنوانا شروع شروع کروں تو شاید تم نہ ہو یہاں پہ آپ کو پتہ پورا آفتہ پانی کھڑا رہا ہے یہاں سے ویڈیوز نہیں بنی ہوگی یہاں پہ میڈیا نہیں آیا ہوں یہی تو چیز ہے ہمارا اگر آپ فرق کی بات کر رہے ہیں ہمارے ہمارے سٹیٹ کے جو ذمہ دار ہیں جو ہمارے حکمران ہیں چلیں ان کو بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان میں بڑا فرق ہے بچی نے ویڈیو سینڈ کی اس نے دیکھی اس نے فیل کیا یہ تکلیف ہے کوئی میرے ملک کے اندر جو نظر کے آگے نہیں ہے اس کی مارجن ہے اس کی معافی ہے سب کو لیکن اس کی نظر کے آگے ہے اس کے اندر انسانیت تھی اس کے اندر اپنی قوم کے لیے ایک جذبہ تھا اس نے نوٹس لیا اور اگر کمپیڈیٹیو لی آپ بات کر رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کی بہت کچھ ان کو پتا ہوتا ہے بہت کچھ پتا ہے بہت کچھ کیا سب کچھ پتا ہے لیکن بائے گھوڑ کے یہ ہمارا حق نہیں ہمیں دیتے کچھ نہیں کر رہے یہ بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ باتیں کہا رہے وہ بڑی شرطیں پرانی پرانی جو شرطیں ڈیل ہوئی ہیں ہمیں پرانے نئے سے ضرورت سوکار نہیں ہے ہمیں ریلیف چاہیے آپ کیا کر رہے ہو اگر اگر دیکھیں میں پاکستانی جتنی مجھے انفرمیشن ہے یا جتنا میں سوچتا ہوں جتنا میں ابزرب کرتا ہوں کہ انہوں نے جو شرطیں رکھی ہیں اگر آپ آئی ایم ایف کے سارا مدہ ڈار رہے ہیں شرطیں رکھی ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہیں اس میں آپ لوگوں کو بھی بیزی کر رہے ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں آپ وہ نہیں ہونا چاہ رہے اچھا یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کا جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں بہت ظلم ہے ایون یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان لڑکیاں ہیں انہیں شاید باہر نہیں نکلنے دیا جاتا وہاں سے ہی مسلمان لڑکی نے ویڈیو بھی بنایا یہ مین مدہ بھی یہ ہے بتائیں یہ جو یہ جو چیزیں ہمیں یہ بتاتے ہیں جو ہماری سٹیٹ بتاتی ہے جو ہمارے حکمران ملاتے ہیں وہ ٹوٹل ہی غلط ہوتی ہیں لیکن اب وہ وقت نہیں ہے یار اب دیکھیں نا آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ آپ جا کے جب شیر اس کو کریں گے پوری دنیا دیکھے گی ٹھیک ہے نا یہ آپ کی اکاویش ہے آپ کی کوششیں ہیں آپ کی محبت ہے کہ آپ آگے کام کرتے ہو ٹھیک ہے اس میں دیکھیں پوری دنیا دیکھیں آپ تو اپنی تکلیف بتانا بڑی آسان ہے کیا ان لکھ ویڈیو نہیں جاتی یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے حالات کی ہیں یہی سوال میں کر رہا ہوں کہ اس کشمیر سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کشمیر میں سکول بننا ہے اور سکول تو آن ریڈی ہوں گے لیکن رینوویٹ ہو رہا ہے وہ جو سکول کی ویڈیو بنائی گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر خاص طور پر پر سر میں سادے الفاظوں میں آپ کو ایک بات کہوں اگر یہ ہمیں اس طرح کا استعال ہمارے اندر نہیں پیدا کریں گے ہمارے جذباتوں کو نہیں کنکن ماریں گے اٹھائیں گے تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ہمارا انڈیا دشمن ہے دشمن ہے جس لیول پہ ہے وہ ہے بارڈرو پہ وہ مارا دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ کو مداخل کرے گا ہمارے کام میں مستر رپلائے کریں گے ہماری ہمارے دارے اس قابل ہیں لیکن 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 ہم بات کر رہے ہیں کمپیٹیشن کر رہے ہیں کہ development کے اوپر کہ ان کی واہ ان کی سٹیٹ ان کی وام کو کیا دے رہی ہے ہماری سٹیٹ ہماری ہمیں کیا دے رہی ہے ہم اس پر کمپیریزن کر رہے ہیں اور اس میں مادر کے ساتھ بلکل ڈالیں ہم باتیں بہت بڑی کرتے ہیں لیکن بائی گوڈ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے وام کو دینے کے لیے ان کے پاس ہے بڑا کچھ لیکن کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں میرا میسیج یہ ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ گوڈ سے کہ ہم عوام کا سوچیں ہمارے لیے لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایسی سٹیٹی بنائے ایسی ڈیپلومیسی بنائے جسے وام بھی خوش ہو اور آگے بھی خوش ہو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں یہ آگے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں خدا کی قسم دس سال کا بچہ اس طرح کی باتیں نہ کرے جو یہ باتیں کرتے ہیں اور دنیا میں مزاق بنتے ہیں یہ یہ اپنی ویڈیو نہیں دیکھتے یا یہ اپنے کلپ نہیں دیکھتے ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم کس لیول کی بات کر رہے ہیں ہم آج بھی اسی نبے کی سیاست کر رہے ہیں یہ ہم عام آدمی ہم عوام ہیں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کو دنیا کے اندر رہنے کے لیے کس طرح کی سٹیٹی بنانے چاہیے کس طرح کی طرف جاری ہے لیکن آج بھی ہمیں مذہب کے نام پر نعرہ بلکل بھی ہمیں صرف انہوں نے ان چیزوں پر بزی کیا ہے اور معذرت کے ساتھ میں ایزے پاکستانی میں آپ ان کی غلط باتوں کے اوپر دھیان نہیں دوں گا میں اپنے رائٹس کے لیے لڑوں گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک لڑوں گا اچھا نہیں یہ جیسے آپ کو تھوڑی بہت آویرنیس ہے کافی آویرنیس کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ بھئی دنیا جو جو دکھایا جاتا ہے سچ وہ ہوتا نہیں دنیا ڈیویلیپمنٹ کی بات کر رہی ہے ہمیں بھی وہ ڈیویلیپمنٹ کی طرف جانا چاہیے یہی سوچ میں ان بھائی میں لانا چاہتا ہوں یہی سوچ میں اس بھائی میں لانا چاہتا ہوں یہی سوچ میں یہ سب پاکستانیوں میں لانا چاہتا ہوں یہ ہم کیسے لائیں دیکھیں میں اور آپ آپس میں بیعث کرتے ہیں ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پاکستان سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ انڈیا سے دیکھتے ہیں کوئی باہر سے دیکھتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے پاکستان کے لوگوں کو aware کیا جائے پاکستان کو آگے لائے جائے بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے یہ وہ اٹھایا دیکھیں بات بتے کیا پاکستانی ہیں تکلیفیں ہم سب کو ہیں ہمارے دوکھیں ایک جیسے ہیں ہماری خوشییں ایک جیسے ہیں ہمارے غم میں ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہر بندوں کے اندر جو ایک اپنا اپنا حق لینے کی وہ صرف جو انا ہمت اس طرح نہیں ہے اوہرنس بھی ہے لیکن ہمت نہیں ہے ہم ڈرتے ہیں کہ یار بتا نہیں ایسا کیا ہوجائے گا یہ ہمارے لیڈر ہیں یہاں کے لیڈر ہیں تو وہ بہترین ہیں وہ ہم ڈویڈ کرتے ہیں بہترین ڈویڈ کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں سے اگری کرتے ہیں کہ ہمیں کمی ہیں وہ ہمارا سوشل میڈیا وہ پڑا کام کارا اس کے پر انہیں بات یہ بتا رہا تھا کہ انڈیا سائٹ پہ جو کشمیر ہے وہاں پہ ایک چھوٹی بچی نے ویڈیو بنائی اور اپنا فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپلوڈ کی کہ بھائی ہمیں سکول چاہیے اچھا سکول چاہیے تو ان کی گورنمنٹ نے فوراں سکول بنانا شروع کر دیا اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ وہ تو ڈیویلومنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے ملک میں کام کر رہے ہیں وہ کام پہ ترقی کر رہے ہیں ہم کہاں پہ ہیں ابھی بھی ہم مزید نیچے جا رہے ہیں اس کے ریزن پتہ ہے کہ جو میں ابزرب کرتا ہوں تکلیف ہیں سب کی ایک جیسی ہیں ٹھیک ہے سہر پندے کو تکلیف لیکن پتہ ہے کہ بات ہے ہم لوگوں کو نا ہمیں اپنے اندر کے ایک بوت توڑنے پڑیں گے وہ چاہیے سیاسی بوت ہو میں کہتا ہوں یہ سال کے دور گئی نواز شریف ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بات سٹیٹ کی ہے جہاں پہ ہمارے رائٹس کی ہے وہاں پہ اگر نواز شریف ہمارے ساتھ غلط ہے وہ ہوئی غلط ہے ہمارے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے اپنا کونٹیسٹ کرنے کی ہمارے اندر کونٹیسٹ کرنے کی ہمت نہیں ہے سر دیکھو پاکستان کی پاکستان کے عوام دیکھو ہم ان کو سلیکٹ کر کے آگے بھیجتے ہیں نا دیکھو ہمارے ووڈ کے ساتھ ہی آتے ہیں ہم ان سے اپنے مانگتے ہیں کہ ہمارے بنادی رائٹس دیے جائیں ہمارے بنادی رائٹس سے دور نہ کیا جائے جب وہ نہیں دیے جائیں گے خدا کی قسم یہاں پہ پاکستان کا ہر بندہ ہمارا مقصد یہ ہے نا یہ پبلک کیوں اتنی پبلک کھڑی ہے ہمیں جب بھی پروگرام کرتا ہوں شاید دس بیس تیس لوگ تو ویسے کھڑے ہو کے سورتے ہیں بات ملائے کہ ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں سب سے بیسک کلام چاہہے ہیں ہم بڑے ہیں فکو میں ہم سبوں میں بڑے ہیں ہم قوموں میں بڑے ہیں بلوچی پہا پڑے ہیں ہم علاقہ ویس بڑے ہیں ہم کو نیسللزم ہونا چاہیے بسکلی صحیح聽 نا ہم پاکستانی پہلے ہیں مسلمان پہلے ہیں انسان پہلے ہیں یہ بات ہمارے لیے پہلے پریاد فس پیوڑی یہ ہماری آر ٹھیک ہے اس کے بعد باقی بات دیکھیں ہم ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے میں کہ یہ سیاسنا ہمارا کون سچا ہے ہم اس کو ووٹ کرنا چاہیے بہترین سے بہترین جونسا ہے ووٹ اور سچ کو سامنے لے کر آنا اکثر جونسی چیزیں ہیں جو نفرت ہیں انہیں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو پرپو گھنڈا ہے یہ تو آپ ان کی طریف کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے بھی طریف کی انہوں نے بھی طریف کی میں اتر سو لوگوں سے بچوں گا نا انڈیا ڈیویلیمنٹ کر رہا ہے تو وہ کئی کے بھی نہیں تھا نائنٹی ٹو میں اور اب یہ چوتھے نمبر پہ آ گیا ہویا ہے اس سن میں یہ ڈیویلیمنٹ کی رپورٹ ہے کہ کتنی ترقی کر رہا ہے یہ تو پانچھے نمبر پہ آ گیا اور ابھی تیسرے پہ آنے والا نہیں تیسرے پہ آئی تھی یہ دیکھ لیں بڑھ سب ہمارا رینگ ہے نیچے کی طرف چینج ہو رہا ہے انڈیا کے یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے انہیں بھی پتر پوری دنیا کو پتہ ہے ان کی ڈیویلیمنٹ کا سوال یہ نہیں کہ ہم ان کی تریف کریں انہیں ہماری شہد تریف کی اب ضرورت بھی نہیں ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں اپنے رائٹس ہیں میرا موقع یہ ہے میری ضرورت مجھے دی جائے میری مجھے ضرورت دی جائے جو اگر میری ضرورت نہیں دی جائے کہ مادروں کے ساتھ اگر میں آج ایک پلان کر رہا ہوں نا کہ میں کل کو میں اس کو عمل بھی کروں گا پاکستان عوام اس نے پوری تنگی میں اور پوری غصے میں ہے مجھے ایسا لگتا ہے بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان عوام کو ایک منٹ میں ہم مذہب کے نام پر لڑا سکتے ہیں ایک منٹ پر ہم فرقے کے نام پر ایون انڈیا کے نام پر ایک منٹ میں یہ کہیں میں ابھی کھڑا کھڑا کہہ دوں بھائی یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یہ جہالت ہے یہ ہماری جہالت ہے یہ ہماری جہالت ہے ہم جہالت سے جب تک نہیں نکلیں گے میں نے آپ کو بتایا ہمیں ہم پر اندر کے بھٹ توڑنے پڑیں گے وہ سیاسی بھی جائے ہو چاہے مذہبی بھی ہو مذہب ہمارا کہتا ہے جو کہتا ہے اس پہ ہم جتنا عمل کرتے ہیں وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم ایک دوسری کی اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اچھا پروپلم کہاں پہ ہے جہاں پہ ہماری ہاں بلکل ہے اس کو بھی کرتا ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس کے جواب دا وہ ہمارا نہیں ہے ہمارا جو جواب دے اس میں مجھ کو مارجن دے رہے ہوتے ہیں خرابی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو بنیادی رائٹس دینا کسی کے دیں گے چلیں سٹیٹ کو تو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں بھی ایز انسانی دیکھ دوسرے کو رائٹس دینے چاہیے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے یہاں پاکستان میں آج کال ایشو یہ چل رہے ہیں جی عمران حان صاحب کی عدد پوری نہیں ہوئی تھی پہلے شادی ہو گئی بعد میں عمران حان کی جو بیوی ہیں اس طرح کے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کتنی تیزی سے گروہ کر رہی ہے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں ایون افغانیستان اب سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے مطلب ہمیں یہ چیزیں کیسے پتا چلیں گی میرا میسی یہ ہے اپنے حکمرانوں کو اپنی سٹیٹ کو ایزے پاکستانی میری سٹیٹ میری بیروکریسی میری ڈگنیٹی ہے آئی نو ویری ویل ٹھیک ہے بٹ میری جو سٹیٹ ہے جو جو ذمہ دارہ یا ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستانی کو ہمارے رائٹس دیں ہمارے رائٹس بہت بڑے نہیں ہیں ہمارے رائٹس بنیادی رائٹس ہیں جو دنیا میں ہوتے ہیں جو یونیورسل ٹروت ہے کائنڈی وہ ہمیں آپ دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اکٹھے ہیں تو ہمارا دنیا کے اوپر کوئی ایک اچھا ایمپیکٹ ہوگا ہمارا ایک یونیٹی ہوگی اثر ویس کچھ نہیں ہوگا آپ لوگ بھی غراب ہوں گے ہم بھی غراب ہوں گے جو ویڈیو جس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی یہی ویڈیو ہمارے سائٹ پہ جو کشمیر ہے ان تک بھی پہنچی ہوگی ان کو کیا فیل ہوتا ہوگا جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں کے پرائیم نیسٹر نے ایک ویڈیو کے اوپر سکول بنا دیا ہمارے جو وزیراعظم کشمیر کا اس کو صرف اپنی دشمنیوں کی ویسے اپنی ذاتی پسند نا پسند کی ویسے اس کو سائٹ لینڈ کر دیا وہ کیا فیل کرتے ہوں گے جو جب یہ ویڈیو دیکھتے ہوں گے کیا فیل کرتے ہوں گے جو کشمیر ہمارے سر دیکھو پتہ کیا بات ہے دیکھو پتہ کیا بات ہے اگر ہم جب لوگ ویڈیو دیکھتے ہوں گے وہ یہی سوچتے ہوں گے یہ ہم سے بہت پیچھے چلے گے ہم اپنے ٹریک پہ چڑھ چکے ہمیں ہیں ایک جس انسان نے کوئی چیز پتہ کی ہو وہ اپنے لیول پہ چار رہا ہوتا ہے اچیممنٹ بہت بڑا کونفیڈنس دیتی ہے وہ اپنے لیول پہ چار رہا ہوتا ہے نیچے دیکھے اس کو کسی لیول پہ رہ گے خوشی بھی ہوتی ہوگی کسی لیول پہ رہ گے دکھ بھی ہوتا ہوگا یہی کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے اچھا لگا ان سے بات کر کے آپ مجھے بتائیں کہ جیسے یہ ویڈیو پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ویڈیو ہمارے سائٹ پہ جو پاکستان سائٹ پہ کشمیر ہے انہوں نے بھی دیکھی ہوگی وہ کیا فیل کریں گے کہ جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہ دیکھو کیسے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور ہم ازاد کشمیر میں رہتے ہوئے آٹے کے لیے بھی رو رہے ہیں یہ تو معاملات ان کے ساتھ ساتھ ہے یہ ان کے تو عام دور رہتی ہے مقبوضہ کشمیر سے اور ازاد کشمیر سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں یہ ان کو زیادہ بتا آتے جاتے رہتے ہیں ابھی بھی ہاں جی ڈیلیٹو ان کے آتے جاتے رہتے ہیں کہ یہاں سے جا رہے ہیں وہاں سے یہاں پہ آ رہے ہیں لوگ ان کو زیادہ بتا ہے ہم سے یہ چیزیں تو ہمارے سیاستانوں کو سوچیں دینا کہ اپنی عمام کو کیسے ریلیف دینا کس لحاظ سے ریلیف دینا اب ہم گائے میں پستے جا رہے ہیں جس لیول پہ ہمارا گریب آدمی طبقہ کام کر رہا ہے بیس پچیس آر پہ سیلی میں گھر چلتا جس کا گھر کڑایا کا گھر ہو وہ تو بالکل بھی چلتا بھائی جن وہ تو